اور آپ کو بتائیں لبنان میں نئے وزیراعظم کا چناؤں بڑا مسئلہ بن گیا لبنانی صدر مشان نے حسان دیاب کا نام وزیراعظم کے لیے نامزد کر دیا جس کے بعد عوام سڑ کو پڑھنے کل آئی مختلف مقامات پر مظاہرے کرتے ہوئے اہم شہرہیں بند کر دی گئیں مظاہرین نے حسان دیاب کے گھر کے سامنے ساد الحریری کے حق میں نارے لگائے لبنان میں نئے وزیراعظم کے چناؤں نے بڑے مسئلے کی شکل اختیار کر لی ہے لبنان الکوی گروپ کے سربراہ جبران باسین نے یوانے صدارت میں صدر مشال آن اور سپیکر نبی بری سے ملاقات کی ہے ملاقات کے بعد اعلان کیا گیا کہ وزیراعظم کے لیے حسان دیاب کا نام پیش کیا گیا دیاب کو انتر میمران نے حمایت دینے کا اعلان کیا ہے تاہم حسان دیاب کی نامزدگی کے فیصلے کی بھرپور مخالفت بھی کی گئی ہے دوسری جانب نامزد وزیراعظم نے خود کو آزاد رہنما کے طور پر پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ لبنانیوں کی تحریک بیداری ان کی اپنی تحریک ہے حسان دیاب کی نامزدگی کے چند گھنٹے بعد ہی ملک میں مظاہرے شروع ہو گئے عام شہرائیں بند کر دی گئیں موٹر سائیکلز پر سوار مظاہرین نے دیاب کے مکان کے سامنے سعاد الحریری کی حمایت اور دیاب کی مخالفت میں نعرے لگائے ہیں لبنان کے نگران وزیراعظم سعاد اور حریری نے کہا کہ حریری کی سیاسی جماعت فیوچر مومنٹ اگلی حکومت کا حصہ نہیں بنے گی اس حوالے سے بھی حضب اللہ کے حمایت کیافتہ امیدوار دیاب کو نائے سربراہ مملکت کے طور پر مضبوط قرار دیا جا رہا ہے